دوستو میں بہت دنوں سے ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر سوچ کر ٹال دیتا تھا کہ چھوڑو نہ پھر شاید میں وہ نہیں ہوں کہ سوچوں اور پھر چھوڑو تو یہ آج کل انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پلیٹفارم پر کچھ زیادہ ہی نیگٹیوٹی اور گالری گلوچ نہیں ہو گیا ہے یا شاید پہلے سے ہی اتنا تھا ہم کیا بنتے جا رہے ہیں کنٹنٹ کے نام پر آج سرعام لوگوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں ہنساتمک اور اشلیل ویڈیو سامنے آ رہے ہیں تو کہیں لوکر روم جیسے کس سے پس سوال یہ ہے کہ یہ سوچ سوشل میڈیا پلیٹفارم کی ہے یا ان لوگوں پر پوست کرنے والے ایسی ویڈیو بنانے والے لوگوں کی ہے پرابلم پلیٹفارم کی ہے یا لوگوں کی اور اگر ایسے ویڈیوز بن رہے ہیں تو اتنے وائرل کیوں ہو رہے ہیں کیا کسی کو نیچہ دکھانے میں ہمیں مزا آنے لگا ہے کیا اس قسم کے لوگ عام زندگی میں بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کے سامنے ایسی ماں بہن کی گالی دینا اتنا آسان سمجھتے ہیں کیا اسی کو کھول سمجھا جانے لگا ہے کیا اس قسم کے ویڈیو بنانے والوں کے پریوار والے ان کے کنٹنٹ کو دیکھ کر گرو محسوس کرتے ہوں گے کہتے ہیں ہر ویڈیو کچھ سکھاتا ہے آپ کے اندر کا سچ دکھاتا ہے تو کیا یہی ایسے لوگوں کے اندر کا سچ ہے میں تقریبا ہر سوشل میڈیا پلیٹفارم پر ہوں چاہے وہ ٹویٹر ہو فیس بک ہو ٹک ٹاک ہو یا انسٹرگرام ہو اور مجھے ان سبھی پلیٹفارمز کے کنٹنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری لوگوں کا ہنر لوگوں کا ہیومر اور گیان کا آدان پردان ان پلیٹفارمز پر مجھے اپنا پکش کہنے کا بھی بہت اچھا موقع ملتا ہے میں اپنے کام کو پروموٹ بھی کرتا ہوں چاہے وہ میری فلمیں ہوں میرے دوبارہ بنائے گئے ویڈیوز ہوں یا میری لکھی ہوئی کتابیں ہوں پر میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میرے دوبارہ کسی کو دکھ نہ پہنچے یا میں کسی کو تکلیف نہ دوں ہاں اگر کوئی میرے پریوار والوں کو بینا پرووک کیے گالی دیتا ہے تو میں اس کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں بیسیکلی ان سب باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لاکڈاؤن میں ہمیں اتنی تو سیکھ ملی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ نفرت چھوڑ کر پیار کو بانٹے اپنی برائی کے جگہ اپنی اچھائی کو دکھائیں ٹھیک کیا رہا ہوں نا سوچیے درہ